بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چند دن پہلے آپ کو بتایا تھا حقیقت ٹی وی نے کہ محمد بن سلمان اب سعودی عرب اور پورا ان کا جو خطہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی گوڈ بک سے نکل چکا ہے خاص طور پر محمد بن سلمان امریکہ کی گوڈ بک سے نکل چکے ہیں for the various reasons اب اس تمام صورتحال کے اندر حالی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جب محمد بن سلمان کو فون پر دھمکی دی تھی کہ یا تو امریکہ چوز کر لو یا پھر تم آئل کی سپلائی کٹ کر لو یہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس تمام صورتحال کے اندر دیکھ لیچے امریکہ نے اپنے چار بیٹریز of patriotic missile system وہ مکمل طور پر سعودی عرب سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ وہ اپنی نیوی کو بھی نکالنے جا رہے ہیں پرشین گل سے اور اس کے ساتھ انہوں نے دو یو ایس جیٹ فائٹر سکوارڈنس وہ بھی مکمل طور پر نکالنے کا فیصلہ کیا ہے اب آج سائے سے امریکہ پوری فوج اپنی نکالنے جا رہا ہے سعودی عرب سے بہانہ انہوں نے یہ بنا ہے کہ اب ایران کوئی بھی کسی قسم کا سعودی عرب کے لیے خطرہ نہیں ہے لہٰذا ہم یہاں سے نکلنے جا رہے ہیں یہ تب وہ کہہ رہے ہیں جب دنیا بہت بڑی جنگوں میں مبتلا ہونے جاری کہتے ہیں کہ ایران اور لیڈی کرونا سے متاثر ہے اور اس کی اکانومی بھی برباد ہو چکی ہے اور ہم نے جتنا سعودی عرب کو دینا تھا ہم نے فسیلٹیز دے دی لہٰذا اب ہم سعودی عرب کو ایسی کوئی فسیلٹی نہیں دینے جارے ہیں اصل میں صورتیال بڑی خطرناک ہونے جاری اس خطے کے لیے سب سے بہلے تو آپ سمجھ دیجئے کہ سعودی ریال جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں ہوگا ڈی ویلیو وہ دو گناہ اپنی ویلیو سے اوپر چلا ہے یعنی اس کو ڈی ویلیو کرنا پڑے گا اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے کہ سعودی عرب کا اب اس وقت حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ ان کا بجٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر چھتر ڈالر بیرل پر تیل نہیں رکھتا تو وہاں پر سعودی عرب کو سروائف کرنا مشکل ہے کیونکہ اس کی جو ریزرف ہے سارے پیسے وہاں پر خرچ ہو رہے ہیں اور وہاں سے نکال نکال کر وہ پورا ملک چلائیں گے اور یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا اب سعودی عرب کرس کی طرف جا رہا ہے ان کے پاس کوئی دوسرے ریسورسز ہی نہیں ہے زائر سی بات ہے نہ وہ کچھ بناتے ہیں ان کے پاس تیل بیچنے کے علاوہ دنیا میں اور کیا تھا اب اس تمام سورت حال کے اندر سب سے پہلے لوگ آ کر حج عمرہ کرتے ہیں وہاں پر سعودی ریال خریدتے ہیں تو ان کی ایک ویلیو برقرار ہے اب آئل وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں آئل دنیا میں کوئی لینے والا اس وقت موجود نہیں ہے تو ان کی جو سعودی ریال کی ویلیو ہے وہ اوور ویلیو ہوئی پڑی ہے اب ان کو کم کرنا پڑے گا اگر اس تمام سورتحال میں یہ اپنی ویلیو کم کرتے ہیں تو پاکستان میں سعودی ریال قریباً دس سے پندرہ روپے تک اگلے چند سالوں میں آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا اور سعودی عرب کے پاس کوئی دوسری ریزن نہیں ہوتی اس کے علاوہ کہ وہ اپنی ویلیو کم کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایمپورٹس کٹ ہو اور ایمپورٹ جب آپ کٹ کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنی ویلیو گرانی پڑتے ہیں جس طرح پاکستان کے اندر روپیز کے ساتھ ہوا جس طرح ایجپٹ کے اندر ہوا یہی آپ سعودی عرب کے ساتھ ہونے جا رہا ہے سعودی عرب کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں بناتے یہ سب کچھ ایمپورٹ کرتے ہیں اور ایک یہ چیز پر ان کا انسارتہ وہ تیل اور دنیا وہ تیل لینے کو تیار نہیں ہے اب سب سے زیادہ جو لڑائی اس وقت چلے یہ محمد بن سلمان حالی کیمر امریکہ کی دھمکی کے بعد اپنی سپلائی کٹ کی ہے جس کی وجہ سے قریباً گیارہ فیصد تیل کی قیمتیں بڑی ہیں لیکن یہ انف نہیں ہے کے ساتھ بھی ہوگا تاکہ وہ سعودی انسٹالیشن پر حملہ کرے آپ کو یاد ہوگا کہ حالی کیمر پیوٹر نے کہا تھا اگر تم نے ہمارا اس فور ہنڈل لگایا ہوتا تو آج تمہاری انسٹالیشن پر حملے نہ ہوتے اس تمام صورتحال میں سعودی عرب اور روس ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور اس میں پاکستان اپنا رول پلے کرے گا کہ ایران کے ساتھ کم از کم اب سعودی عرب نہ لڑے اور یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے سعودی عرب ہو چکا ہے بہت زیادہ کمزور اور یہ لڑائی میں اگر آپس میں ذرا سا بھی کوئی ادھر ادھر سے حملہ ہوتا ہے تو یہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور سعودی عرب کے خلاف امریکہ کے پاس بہت کچھ مواد ہے وہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں ان کی کرنسی گرانا ان کے لئے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ان کے یہاں پر پابندیہ لگانا ان کے لئے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اور پوری دنیا کے اندر سب سے جو بڑی بات ہے یہ کسی وقت بھی کسی ملکوں دہشتگردی کے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں اور یہ دہشتگردی کا لیبل لگا کر سعودی عرب پر مزید پابندیہ لگا دیں گے اب آنے والے دنوں میں حالات سعودی عرب کے لئے کوئی اچھے نہیں ہونے جا رہے ہیں ان کو اپنی کرنسی ڈی ویلیو کرنا پڑے گی ان کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے حج عمرہ ویسے بند ہے اور اس تمام صورتحال کے اندر نہ فلائٹس جا رہی ہیں نہ ان کی کوئی کمائی ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ جو امریکہ کام کرنا چاہتا اور سی اے یہ کرے گا جمال کشوگی سے لگر ہر طرح کی ریپورٹس ان کے پاس ہے اب وہ ان کے تھروں ان کو بلیک میل کرے گا کیونکہ سعودی عرب کے اور امریکہ کے حالی کے اندر جو تعلق آتے وہ شدید آئل کے وجہ سے خراب ہو چکے ہیں اب جتنی مردی یہ کوشش کر لیں 76 یا 80 ڈالر بیرل پر جب تک لڑائی نہیں ہوتی خطے کے اندر پورے تیل جاتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ اوور سپلائی اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے اور لینے والا تیل کوئی نہیں ہے آنے والے دنوں میں خطہ اب نیو جنگوں کی طرف جا رہا ہے اور یہ وہ لمحہ ہے جب حدیثوں کے اندر جو بتائی گئے پیشنگویاں ہیں وہ پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں